امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو دی سیکنڈ لیکچر آف بیچ ٹو اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی ہمارے اس ویک کا لاس لیکچر ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کریں گے کل جو آپ نے مشکل مشکل سے لفظ سنے تھے آج آپ انہیں دوبارہ سنیں گے لیکن آج آپ کو وہ کل جتنے مشکل نہیں لگیں گے پہلے ہم تھوڑا سا اوورویو دے دیں کیونکہ it's always good کہ ہم پانچ منٹ کا ایک اوورویو لے لیں تو کل ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ اے آئی کیا ہوتی ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ اے آئی کو سمجھنے کا سب سے سان طریقہ یہ ہے کہ ہم بائیولوجیکل برین سے ڈیجیٹل برین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو کیسے بنا کریں گے سو اے آئی وہ ڈسپلن ہے جس میں ہم ڈیجیٹل برین بنانا سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اے آئی کو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کیا تھا دو ڈومینز میں ہم نے اے این آئی یا آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کی بات کی تھی اور میں نے ارز کیا تھا کہ جتنی اے آئی ہم اپنے ارتگرد دیکھ رہے ہیں جس میں کمپیوٹر ویجن ہے سپیچ پروسسنگ ہے نیچرل لینگویج پروسسنگ ہے یہ ساری آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس ہے کیونکہ یہ ساری کسی نہ کسی سپیسیفک ٹاپک کے دھومتی ہے یہ کوئی سپیسیفک مسئلہ حل کرتی ہے اس لیے ہم اسے نیرو کہتے ہیں کیونکہ یہ فوکسٹ ہے اور پھر ہمارے پاس ایک جو دوسری برانچ تھی ہم نے اسے اے جی آئی کے نام سے انٹروڈیوز کروایا تھا اور آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی سیمپل ڈیفینیشن یہ تھی کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ابھی ذرا دور ہے لیکن اتنی دور نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا کہ یہ جو آپ اے آئی سے ریلیٹڈ لفظ سنتے ہیں اے آئی ایم ایل اچھا میں مشین لرننگ کی جگہ اب ایم 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 کہہ رہا ہوں مجھے میں جان بوجھ کے کبھی مشین لرننگ کہوں گا کبھی ایم 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 کہوں گا تاکہ آپ کا برین جو ہے نا وہ ٹیون ہو جائے سو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ایم ایل مشین لرننگ ہے تو کبھی مشین لرننگ کبھی ایم ایم ایل دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں میں صرف ایبریویشن کر رہا ہوں اور ساتھ ہم نے ڈی ایل یا ڈیپ لرننگ کی بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ ان میں ریلیشنشپ کیا ہے اے آئی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وائیڈ برانچ آف کمپیوٹر سائنس ہے اس وائیڈ برانچ آف کمپیوٹر سائنس کا ایک سب سیٹ مشین لرننگ ہے فرق یہ ہے کہ مشین لرننگ کو ہارڈ کوڈیڈ رول نہیں دینے پڑھے مشین لرننگ گیون ڈیٹا سے گیون پاسٹ ایکسپیرینس سے خود بخود سیکھ لگی ہے اس کے بعد ہم نے ڈیپ لرننگ کو ڈسکس کیا تھا کہ ڈیپ لرننگ is a sub set of مشین لرننگ کہ ڈیپ لرننگ بھی مشین لرننگ ہے ہر وہ چیز جو ہم مشین لرننگ میں کرتے ہیں وہ ہی ڈیپ لرننگ ہے لیکن فرق صرف کیا ہے کہ ہم اس کے لیے جو الگوریدم یوز کرتے ہیں مشین لرننگ کرنے کے لیے وہ ہمارے برین کے سٹرکچر سے انسپائرڈ ہو کے بنے ہیں اور انہیں ہم نیورل نیٹ ورننگ کہتے ہیں تو ڈیپ لرننگ is study of نیورل نیٹ ورننگ study of doing machine learning with نیورل نیٹ ورننگ تو مجھے امید ہے clear ہو گیا ہوگا کہ AI کیا ہے ML کیا ہے اور DL یا ڈیپ لرننگ کیا ہے آج ہم تھوڑا سا جائیں گے artificial intelligence کی types یعنی اب جب میں کہہ رہا ہوں نا artificial intelligence کی types تو میں actually artificial narrow intelligence کی type کر رہا ہوں میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کورس میں جو کچھ بھی study کریں گے وہ artificial narrow intelligence تو artificial narrow intelligence کو کام کے لحاظ سے یعنی functionality کے لحاظ سے ہم تین بڑی branches میں divide کر سکتے ہیں ایک ہے پہلے صرف نام سن لیں آپ پھر ہم بعد میں اس کی طرف آئیں گے کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے supervised learning supervisor سنا ہوگا نا آپ نے supervisor یار یہ فلاں بندہ supervisor لگ گیا کیا ذہن میں آتا ہے supervisor سے کہ یار وہ ایسا بندہ ہے جو لوگوں کو instructions دے رہا ہے supervisor instruction دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو supervised learning میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا اب اگر supervised learning ہے تو definitely دوسری کوئی type ہوگی وہ unsupervised learning ہوگی جہدر لوگ خود ہی کام کر لیتے ہوں گے انہیں کو supervised کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی اور تیسرا جو ہے وہ ذرا مزدار سا لفظ ہے reinforcement تو اچھا اب supervised learning کو discuss کرنے سے پہلے ہمیں نا data کے بارے میں تھوڑا سا discuss کرنا یہ چیز آپ کو clear ہے کہ جو machine learning اور deep learning ہے اب یہاں ایک اور مزید کی بات ہے جب میں machine learning کہتا ہوں deep learning automatically اس کے اندر آ جاتی ہے مزید کی بات ہم نے جو دیکھی machine learning کے اندر کے وہ data سے سیکھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر data نہیں ہے تو machine learning کچھ نہیں سیکھ سکے گی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت تو data کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ model کیسے بنتا ہے AI کا method ہوتا ہے data ہوتا ہے وہ mil کے model بنتا ہے جس سے پھر ہم AI کا کام لے لیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ artificial intelligence میں data کس کس طرح کا جو سب سے پہلی type ہے data کی اسے ہم کہتے ہیں labeled data اب یہ labeled data کیا ہوتا ہے یہ بڑی مزیدار بات ہے for example میں نے کل آپ سب کو پہلی دفعہ پڑھایا آپ میں سے ایک بندہ آیا اس کا ایک face ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں اسے نام سے بلاؤں اب وہ جو آپ کا face ہے یا آپ خود ہیں یا آپ کے face کی تصویر ہے نا وہ data ہے آپ کا نام آپ کا label ہے تو میں کہوں گا ماجد تو ماجد جواب دے گا میں کہوں گا سحیب تو دو سحیب جواب دیں گے تو مجھے تھوڑا سا distinguish کرنا پڑے گا and so on میں کوئی تیسرے بندے کا نام لوں گا تو وہ بندہ بنے گا تو آپ جو لوگ آ رہے ہیں وہ data ہیں لیکن جس نام سے میں ان لوگوں کو پہچان رہا ہوں وہ ان کے label ہے اب میں اسی چیز کو اسی story کو آپ ذہن میں رکھے ہیں تو میں اسے تھوڑا سا اور explain کرتا ہوں for example میرے پاس images ہیں image میں دو type کے images ہیں ایک میں پیزہ ہے ایک میں پیزہ نہیں ہے اب میں نے سو images میں پہلی تصویر ساتھ میں نے لکھا یہ پیزے کی تصویر ہے دوسری تصویر ساتھ میں نے لکھا یہ پیزہ نہیں ہے تیسری تصویر یہ پیزہ کی تصویر ہے تو وہ جو پیزہ کی تصویر ہے وہ data ہے اور جو ساتھ میں پیزہ لکھ رہا ہوں وہ کیا ہے label very good similarly وہ تصویر جس میں پیزا نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پیزا نہیں ہے تو وہ تصویر ڈیٹا ہے لیکن جو اس کے ساتھ انفرمیشن میں نے لکھی ہے وہ لیبل تو ڈیٹا اور لیبل کا تعلق آپ کو بڑا کلیر ہونا چاہیے درفان اس پہ اگر آپ کچھ ایڈ کریں کوئی اچھی سی انالوجی دے تو ڈیٹا اور لیبل کی جو میرے خیال میں ہر بندہ سمجھ پایا گا وہ ہو ایکسل شیٹ ہیں جو آپ کو ایکسل شیٹ use کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک کولم ہوتا ہے اس کے اندر کولم کے اوپر ایک لیبل لگا ہوتا ہے کہ بھی اس کولم کے اندر age ہے gender ہے اس کولم کے اندر price ہے تو آپ اس کولم کو پورے کولم کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ایک کولم کے top کے اوپر لیبل لگا کے define کر دیتے ہو کہ ادھر ہم نے کیا رکھا ہے تو آپ کے پاس اس لیبل سے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یا اس کے دوسری example آپ جو household لوگ vives ہیں وہ یہ دیکھتے ہے کہ آپ اپنے گھر میں cabinets بنی ہوتی ہیں اور اگر cabinets کے اندر آپ بہت سارے sections ہیں اور آپ ہر section کو label کر دو کہ اس کے اندر ہم نے formal suit رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر kits کے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور آپ باہر label رکھ لو اندر اپنے سارا data رکھ لو تو label سے اندازہ ہو جاتے کہ آپ نے کون سے rack کھولنا اور کون سے rack کھولنے پر اندر آپ کو آگے کیا ملے گا تو باہر label دیا جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ label نہیں لگاتے کوئی label نہیں لگاتے اور اندھر ڈیٹا رکھ دے تو دیر آر چانسز کہ آپ miss کر جاؤ گے کہ کون سا ریک کھول کے کیا چیز نکال نہیں آپ دو تین چار ریک کھول گا اور پھر جا کے سہی ریک تک پہنچے گے اور جب آپ سہی ریک تک پہنچے گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سہی ریک کیا ہے. I'm just giving you an idea of it. تو supervised learning is all about labels. ایک ایک example add کرنا چاہوں گا I hope کہ وہ سب سب ہی اس سے تقریباً relate کر لیں گے even کے چھوٹے بچے جن کو ہم نے منع کی ہے دیکھنے سے وہ بالکل نہ پڑے تو آپ نے چھوٹے بچے دیکھیں نا ہر گھر میں چھوٹے بچے آپ بھی اسے سے گزرے ہیں کہ جب آپ کو پہلی دفعہ alphabet سکھانے تھے ABC سکھانی تھی تو آپ کو جو book دی جاتی ہے وہ کس طرح کی book ہوتی ہے اس قائدے کے اندر image دی جاتی ہے apple کی ساتھ اس کا label دیا ہوتا ہے اے اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو یاد کروانا ہے کہ اے ایک alphabet ہے لیکن آپ کو یاد کس طرح کروانا جاتا ہے a for apple اور اب data آپ کا کیا ہے وہ بچے کے mind میں آپ feed کر رہے ہیں pictorial image apple کی جیسے ہی وہ کہیں پہ apple دیکھتا ہے اس کے موں سے نکلتا ہے a for apple اور جب اس کا test پہ لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں apple کی image دے دیتے ہیں اور وہ پھر آگے اس کا alphabet لکھتا ہے جب اس کی testing کی جاری تھے کہ اس نے کتنا اچھا چیزوں کو یاد کیا ہے تو اسی طریقے سے تمام models کو ایک data دیا جاتا ہے اور اس کے according labels یاد کروائے جاتے ہیں ان کو وہ predict کرتا ہے ٹھیک ہے تو data آپ کی learning کے لیے کہ آپ چیزوں کو learn کرسکے اس میں سے جب complexity پہ جائیں گے اس میں سے patterns بھی نکلیں گے لیکن simpler example کے اوپر کہ ایک picture دی گئی اس کے ساتھ اس کا ایک label associate کر دیا گئی جس کو آپ نے بعد میں predict کرنا ہے بلکل صحیح زبردست حارت تو unlabeled data ایسا ہے کہ جیسے آپ کے mobile کے اندر تصویریں پڑھیں اور وہ اتنی زیادہ تصویریں ہیں کہ آپ انہیں label نہیں کر سکتے مطلب یہ فلان کی تصویر ہے یہ فلان کی تصویر ہے تو it takes a lot of effort تو ہمارے پاس اس سے ایک اور جو ہمیں چیز پتا جلتی ہے ہمارے پاس majority of data unlabeled ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں labeled data بنانے کے لیے بہت effort کرنی پڑتی ہے ایک ایک تصویر دیکھیں گے اس کا label record کریں گے اگلی تصویر دیکھیں گے label record کریں گے یہ بہت مشکل اور cumberson کام ہے مطلب difficult کام ہے data کو label کرنا تو اب ہمیں دو type کا data جو ہے وہ ہمیں clear ہو گیا labeled data ایسا data جس کے ساتھ اس کی کوئی detail بھی ہے جیسے person کی تصویر ہے اس کے ساتھ نام ہے یا apple کے ساتھ a ہے یا وہ جیسے عرفان نے excel کی example دی تو data ساتھ اس کی تفصیل ایک چیز اور بتاتا جو یہاں پہ کہ جو لوگ نئے ہیں اور ai کو شاید advance level کو end تک نہیں لے جا پائیں گے تو میں ان کو یہ بتاؤں data labeling بھی ایک paid job ہے جس کے اندر آپ handsomely earn کر سکتے ہیں freelancing کی دنیا میں ایک ایسی چیز جس کو زیادہ لوگ explore نہیں کرتے کہ آپ raw data دیا جائے اور آپ اس raw data کو different techniques کے ساتھ آگے یہ بھی آپ پڑھائیں گے صرف آپ نے اس data کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن ان میں label بھی ایک چیز ہوتا ہے data labeling تک بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے آگے اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات نوٹ کر لیں آگے آپ اس کو مزید detail میں جائیں کہ dive in کلکل عرفان یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی اب آپ کہیں بھی data labeling کا لفظ سنیں گے تو اب آپ کے ذہن میں یہ کیا job ہے so that is very important کہ data labeling ایک paid profession ہے اور paid job ہے data کی ایک اور بھی طریقے سے ہم اسے define کرتے ہیں وہ structured data and unstructured data اسے سمجھنا بہت ہی آسان ہر وہ data جو table کی شکل میں ہوتا ہے وہ structured data چاہے وہ excel کی sheet کے اندر ہے چاہے وہ database کے اندر چاہے کسی بھی software میں ہے اگر اس میں rows and columns ہیں تو structure data structure data اب آپ کو بڑا clear ہو جانا چاہیے ہر وہ data جو table کی شکل میں ہے وہ structure data اب ہم واپس آجاتے ہیں پھر unstructured data کی unstructured data کی mainly جو types ہیں وہ تین types میں اس کو divide کرتے سب سے پہلی type ہے written text ہمارے پاس written text یا جتنے بھی sentences ہیں کوئی sentence 6 words کا ہوگا کوئی 10 کا ہوگا کوئی 4 کا ہوگا کوئی 3 کا بھی ہو سکتا یہ unstructured data کیونکہ اس میں کوئی table نہیں ہے اس میں کوئی structure نہیں ہمارے پاس جو دوسرا unstructured data وہ image تصویر اچھا آپ جب ایک تصویر دیکھتے نا for example آپ نے billy کی تصویر دیکھی آپ mind train ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ cat ہے آپ پتے computer تصویر کیسے دیکھتا ہے اس کے لئے cat کی تصویر نہیں ہوتی وہ سارے numbers ہوتے ایک بہت بڑا matrix ہوتا math کے اندر جو matrix ہم نے پڑے تھے وہ matrix ہوتا ہے اس میں number ہوتے ہیں اب آپ سوچیں کہ بہت سارے number دیکھ اس نے یہ بتانا یہ billy ہے so unstructured data کی دوسری type image ہے پہلی type میں بتائی written language یا text unstructured data دوسری type میں بتائی جو images ہیں وہ images بھی unstructured data آوڈیو ہے اب یہ آوڈیو بھی wavelength frequencies ہے کوئی structure ہم ہمارے اگر ہمارے پاس یہ کان نہ ہوتے تو ہم یہ structure کبھی identify نہ کر سکتے اور in fact اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایسی زبان بولو جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ سونی ہو آپ کے لئے بھی unstructured data ہی آپ کو پتہ ہی چلے گا کی ہے سو جو آوڈیو یا speech کے signals ہیں وہ بھی ہمارے پاس unstructured data تو ہمارے پاس دو type کا data unstructured data تین type کا میں نے بتایا image text speech اور structured data میں نے بتایا ہر وہ data جو table کی form تو اسے ہم structured data کہتے ہیں تو data ہمیں clear ہو گیا ہو گا ہم نے label data کی بات کی ہم unlabeled data کی بات کی پھر ہم structured data کی بات کی پھر unstructured data کی بات کی so data میں comfortable ہیں تو اب ہم واپس types پہ آجاتے ہیں machine learning supervised learning supervised learning صرف labeled data سے ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک model ہے آپ کے پاس ایک method ہے میں model ابھی نہیں کہوں آجاتے یہ model کا لفظ آپ نے AI میں بہت سنا ہوگا تو 5 سے 10 منٹ میں ہم algorithm اور model کے درمیان ہمیں فرق بھی پڑا چل جائے کہ algorithm کیا ہوتا ہے اور algorithm model کب بن ہر algorithm model نہیں ہوتا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے algorithm AI میں بہت سارے ہیں آپ supervise learning کی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں supervise learning کا مطلب یہ ہے کہ میں algorithm کو cat کی تصویر دکھاؤ اور اسے بتاؤ یہ cat ہے algorithm کو non cat کی تصویر دکھاؤ اسے کہ یہ cat نہیں اور اسے اسی طرح میں تصویر دکھاتا جاؤں اور ساتھ label سمجھاتا جاؤں دیکھا label کا فائدہ کدھر ہوا supervised learning میں label کے بغیر learning نہیں ہو سکتی اسی لیے تو ہم نے label لگا تھے ورنہ ہمارا جو AI کا method تھا اسے سمجھ میں نہیں ہونا اچھا اب جب میں نے اپنے AI کے algorithm کو 100 images دکھا دیئے جس میں billy کے images بھی تھے اور non cat images بھی تھے تو اب مجھے لگتا ہے اسے کافی ہاتھ تک سمجھ آ گئی ہے اب میں اس کو unknown image دیتا ہوں اسے کہتا بتاؤ یہ billy کا image ہے یا یہ billy کا image نہیں اب یہ میں اس prediction کروا اور اب وہ algorithm model بن گیا پہلے وہ صرف algorithm تھا میں نے اس algorithm کو data دکھا دکھا کے سکھایا میں نے اس کو تصویریں دکھائی اور بتایا کہ یہ فلان تصویر ہے یہ بڑی خوبصورت سلائیڈ حریس نے بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس pictures ہیں تین type کی ہم پہلی picture دیتے ہیں اپنے AI کے algorithm کو اور AI کے algorithm کو کہتے ہیں بتا یہ کیا ہے وہ غلط جواب دیتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ circle ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرتا ہم اسے اگلی تصویر دکھاتے ہیں اسے کہتے ہیں بتا یہ کیا ہے وہ کہتا ہے یہ triangle ہے اگر وہ تصویر triangle کیا ہم کہتے ہیں very good شاپاش ہم اسے اگلی تصویر دکھاتے ہیں وہ غلط prediction کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں نہیں اپنے آپ کو اور بہتر کرو ہم تصویریں دکھاتے جاتے ہیں iteratively algorithm اپنے آپ کو بہتر کرتا جاتا ہے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اسے ان تصویروں کے اندر pattern یا rules میں نے rules کا لفظ جان بوجھ کہ وہ تصویروں کے اندر چھپے ہوئے pattern یا rules understand کر لیتے کہ اس قسم کی چیز ہو تو triangle میں نے کہنا ہے اس قسم کی چیز ہو تو میں نے سرکل جواب دینا ہے اس قسم کی چیز ہو تو میں نے square کہنا میں نے rules نہیں دی میں نے اس کو صرف data دکھا ایک چیز میں clear کر دوں کہ جب algorithm غلط prediction کر رہا تھا جب ہم نے algorithm کو بتایا circle دیا اور اس کو بتایا پوچھا کہ بتاؤ یہ circle ہے یا نہیں ہے تو algorithm نے غلط predict کیا وہ پھر بھی algorithm تھا وہ model نہیں بنا تھا لیکن algorithm تھا چاہا prediction غلط کر رہا ہے کیونکہ algorithm میں ہم کو ایک چیز بیجی جائے گی آپ نے اس کو اس طرح سے assess کر نا ہے اور یہ prediction دینا ہے algorithm کے اندر sequence and steps define جب algorithms کو train کیا جاتا ہے correct کیا جاتا اور صرف training نہیں ہوتی جب آپ اپنے model بنا رہے ہوں گے تو algorithm کے اندر صرف algorithm training کی بیس کرتے ہیں جب algorithm اپنی ایک perfect state میں آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ there is nothing we can do in term of programming but we can only make it more data اور اس کی prediction پہ پہنچ جاتی اور ہم اس کو declare کرتے ہیں یہ ایک model بن چکے ہے algorithm کو اب یہ مت کیجئے گا کہ algorithm جو ہے it is all about data کہ جتنا data ہوگا اتنا ہوگا آپ ایک stupidly لکھے ہوئے algorithm کو دنیا کا بہترین label data دے دے دیں وہ predict پھر بھی نہیں کرے گا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور اس advance course کے اندر کہیں جا کے ہم کوشش کریں گے جب models بنا رہے ہوں گے تو ہم بتائیں گے algorithm کے اندر programming level پہ جا کے کس طرح کی changes کرنے پڑتے ہیں but یہ جو سامنے example ہے now tell me کہ میں اس کو کوئی ایسی shape دیتا ہوں کہ وہ train نہیں ہے تو کیا کرے گا میں ایک example دیتا ہوں شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ ایسے سمجھے ایک بچے کو train کر دیں آپ اس بچے کو جس نے phone کبھی نہیں دکھا آپ اسے کہتے ہے چارج کرنے والی ڈیوائس ہے اسے power bank کہتے دو چیزیں دی اسے اور اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس پہ اس کو train نہیں کیا اب وہ کیا کہے گا دو چیزیں ہوں گی دو چیزیں ہوں گی ایک اور آگے آگے لیں اس کا جواب دیں انہوں نے بہت آگے چلے گئے دیکھیں شورٹ انڈ سویٹ آنسر یہ ہے کہ اسے ان تین کے علاوہ کسی چوتھی چیز کا نہیں پہ تو وہ دیکھے گا کہ آپ نے اسے ریکٹینگل دے دی ریکٹینگل ریکٹینگل مربع جیسی ہے تھوڑا اسی فرق ہے تو موڈل کہے گا یہ سکوئر ہے اگر آپ ملٹیپل کوئی کورنر چیز دیں گے جو ٹرائینگل سے ملتی جلتی ہے تو وہ کہے گا یہ تو ٹرائینگل ہے ٹھیک ہے تو اسینشلی جب آپ الگوریدم کو ٹرین کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ تمہیں صرف ان تین یا چار یا پانچ چیزوں میں سے جواب دینا ہے تو وہ چھٹی چیز اس میں نہیں ہوتی اس لیے ایک بہتر آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کٹیگری رکھنے ادھر کی تو یوزلی پھر جب اس قسم کا موڈل ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایرر کا مارجن آپ نے چھوڑ دیا وہ بتا دے گا ادھر کہ مجھے نہیں پتا گی یہ کیا ہے ایرر آئے گا ان نون ان فرمیشن ہوگی غلط پریڈکشن ہوگی تو جب کبھی آپ زندگی میں اپنے موڈل یا کوئی بھی آلگوریتم بنا رہے ہوتے ہو تو آپ لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کیس میں کیا ہوگا پوسیبل ایڈنٹیفکیشن کرنی ہوتی ہے فور اگزیمپل آپ اپنے بچے کو ٹرین کرتے ہیں کہ تین لوگوں کے بارے میں اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ گھر میں اگر یہ شخص ہے تو اس کو وار بٹھانا اور یہ شخص ہے تو اس کو آپ نے یہ کرنی یا اگر وہ شخص نہیں ہے تو اس جیسا کوئی شخص ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹریٹ کرنا تو یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی جب آپ موڈل بنا رہے ہوں گے الگوریتم ڈیزائن کر رہے ہوں گے لکھ رہے ہوں گے ان کیسز کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے جب خاص طور پہ اے آئے میں کہ جب سمتنگ جو کہ پرڈکشن میں نہیں آئے گا آپ کو پتا ہوگا تو اس کو ہینڈلنگ بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے تو سپروائز لرننگ سے موڈل ہمارا ٹرین ہو گیا لیکن اس جگہ پہ ایک چیز آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے سپروائز لرننگ میں دو کام ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یا تو موڈل کو ٹرین کر رہے ہیں یا آپ اس سے پرڈکشن کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ موڈل ٹرین بھی اور پرڈکٹ بھی کر تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کلائنٹ سے اے آئی کی بات ہو رہی ہو تو اب یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ اس کو ڈیٹا دیتے جائیں گے تو ساتھ خود ہی ٹرین بھی ہوتا جائے گا اے آئی یا سپروائز لرننگ خاص طور پر یہ میں ایکسپلیسٹ سپیشلی سپروائز لرننگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سپروائز لرننگ کو جب آپ train کر رہے ہیں تو وہ update ہو رہے لیکن جب آپ اسے صرف prediction لے رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو update نہیں کر رہا وہ سیکھ نہیں رہا سکھانا آپ نے الگ ہے تو جو پہلا mode اسے ہم کہتے ہیں training mode جو دوسرا mode ہے جس میں ہم unknown data دکھاتے ہیں اور اسے prediction لیتے ہیں اسے کہتے ہیں inference mode training mode میں آپ image اور data یعنی کہ data اور label اچھا آپ میں image اور label کی جگہ data اور label کہنا شروع کر رہا ہوں ٹھیک testing عرفان اس پوائنٹ پہ بتائیں تھوڑا سا idea دے دیں کیونکہ جب ہم data segregate کریں تو اٹلیس اگر آپ نے موڈل کو test جو آپ کے پاس no data اور unknown data کے ساتھ بتائیں آپ نے جب بھی model train کرنا ہے تو عرفان نے بڑا rightly کہ آپ کے پاس training data ہوگا limited آپ نے model train کر لیا سارے images دکھا کے اب آپ test کیسے کریں گے کہ یہ model کتنا اس کی example یوں لیں کہ آپ نے ایک بچے سے exam لینا ہے آپ نے اسے ایک book کے اندر سارے pages رٹوا دیئے اب آپ اس کا test لینا چاہتے ہیں وہ book تو ساری چیزیں بتائیں آپ نے یہ کیسے دیکھنا ہے کہ یار اسے understanding بھی ہوئی ہے کہ نہیں آپ اسے کوئی نئی چیز دکھائیں گے جس سے وہ اپنے knowledge کو use کرتے ہوئے جواب دے گا تو آپ training data کو usually حصوں میں divide کر دیتے ہیں اس کا کچھ حصہ جسے ہم training data کہتے ہیں وہ اس سے model کو train کرتے ہیں اور باقی حصہ جسے ہم validation اور testing data کہتے ہیں اچھا ان دونوں کو بھی ہم الگ کریں گے اب ہی کے لیے آپ نے test data کہہ لینا ہے اب ہم دیکھیں گے validation data کیا ہوتا اب اس کی detail کی ضرورت نہیں ہے جو test data ہے اب یہ data جو آپ نے model کو کبھی نہیں دکھائیں اب یہ unknown ہے model تو اب آپ جب اس unknown data سے inference کروائیں گے میں نے جان بوجھ گئے یہ inference کیا ہوتا ہے prediction کروائیں گے very good اب جب آپ unknown data دے کے model سے کہیں گے کہ بوجھو یہ کیا ہے یا predict کرو یہ کیا ہے تو پھر آپ کو پتا training data کو آپ نے cut لگایا جتنا آپ کے پاس available تھا آپ نے اس کا major chunk model کی training کے لیے use کیا لیکن کچھ chunk بچا کے رکھ لیا اور اس جو بچا کے رکھا اس سے پھر ہم model کو test کرتے ہیں کہ یہ model کتنا اچھا model اچھا اب یہ جو لفظ جس data سے آپ test کر رہے ہوتے ہیں وہ data doc sub نے بتایا ہے کہ model کو train کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہوتا لیکن اس کی ایک اور بھی quality ہوتی ہے کہ آپ کو اس data کے جو prediction صحیح ہوتی ہے آپ موڈل کے لیے تو اب disease prediction کے لیے ایک certain scenario ہوتا ہے مثال دے رہا اس scenario کے against جا کہ disease نے predict ہونا ہوتا ہے اب ہم engineers ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس scenario دیا تین کا غلط دیا تو model accuracy پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن جو testing data ہوتا ہے اس کے جوابات آپ کے کے اس کو supervised learning کیوں کہہ رہے اب ہمارے پاس جو دوسری type ہے unsupervised learning unsupervised learning میں unlabeled data use کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں question یہ آئے گا unlabeled data میں تو label ہی نہیں تو model learn کیا کرے اس کی میں example دیتا ہوں کوئی سبزی for example بنگن یا علو شل لے لگے آپ کے پاس ایک بہت بڑی نا علو کی پیٹی ہے آپ اس میں سے different size کے علو الگ کرنا چاہتے اب آپ کو start میں تو نہیں پتا کون سے علو بڑے ہیں کون سے چھوٹے ہیں کون سے بلکل چھوٹے کون سے بہت بڑے آپ کیونکہ آپ کے پاس پورا دیر مکس ہے آپ کیا کریں گے آپ ایک علو اٹھائیں گے درمیانہ سا ہوگا اگلا چھوٹا آپ کہیں گے یہ فرق ہے اسے میں دوسری سائی پر رکھ دیتا ہوں تو اس طرح آپ اٹھاتے جائیں گے ان کو گروپ میں رکھتے جائیں جب وہ پوری ٹوکری ختم ہوگی تو آپ بڑے سے سائیز کے پٹیٹو کو ہوگا اب آپ کو لیبل نہیں پتا دے لیکن آپ نے ان ڈیٹا پٹیٹو کیا ہیں ڈیٹا آپ نے ان ڈیٹا یا پٹیٹو کی سیمیلیارٹیز یا ڈس سیمیلیارٹیز کی بیس پہ انہیں گروپ میں ڈیوائیڈ کر اچھا آپ کو یہ ہے پتا ہے کہ یہ گروپ ملتا جلتا ہے دوسرا گروپ آپس میں ملتے جلتے ہے تیسرا گروپ آپس میں ملتے جلتے تو اس طرح آپ ان لیبل ڈیٹا کو گروپ یا کلسٹرز میں ڈیوائیڈ کر لیں یہ ایک اپلیکیشن ہے ان سپر وائز لڈنگ جی ارفان پلیز اگر آپ کچھ آئیڈ کر رہا چاہے ہم نے جو last time example دی تھی جن کو وہ یہ ہے کہ آپ نے at the end of the day جب clustering کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ predict تو کرنا ہے اس unsupervised model سے کچھ نا predict کروانا ہے اگر آپ کے پاس ایک بڑی basket اور اس میں بہت ساری vegetables ہیں جن کی shape آپ میں ملتی ہے بہت ساری vegetables and fruits کو آپ ایک باسکٹ میں کٹھا کر لیں and then ایک جیسی چیزوں کو الگ کرتے جائیں اور end میں predict یہ کرنا ہوگا کہ vegetable کیا ہے جب model یہ دیکھے گا کہ یہ جی یا lemon دیں تو model کے لئے آسان ہوگا کہ اس کو کس group میں ڈالنا ہے based on few factors آپ اس کو اس طرح سے بھی segregate کر سکتے جی حریس next topic ہمارا reinforcement learning so حریس do you want to say something about it بالکل میں آپ سے جملہ کہا تھا کہ آپ لوگ نے یاد رکھنا اگر ہم اس کی history پہ جائے نا back آئے اس چیز کو سمجھ نے کے لئے جملہ کیوں کا اتنی بڑی بات کیسے کہ دی گئے تو اس کے لئے ہمیں reinforcement learning سمجھ نہیں پڑے گی reinforcement learning اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک انسان کوئی بھی نئی چیز سیکھنا شروع کرتا ہے مثال کے طور پر آپ سائیکل چلانا سیکھتے ہیں کس طریقے سے سائیکل پہ بیٹھ گئے اور اب آپ نے پہلے دو پیڈل مارے اور دھڑم سے نیچے ساتھ کوئی دوست بھی لے لیا اور آپ نے یہ observe کیا کہ جلدی میں پیڈل نہیں مارے جس ٹائم سے مجھے مارنے چاہیے تھے پیڈل اس کو کرنا چاہیے تھا اور آپ گر گئے نیکس ٹائم آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بھر گرا دیتے ہیں تو ہر طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ چیزوں کو سیکھتے جاتے ہیں اب اس میں بڑی امپورٹن چیزیں ہیں کچھ آپ جو سائیکل چلا رہے ہے وہ ایک ایجنٹ ہے جو بیہیو کر رہا ہے جو موو کر رہا ہے اپنے ارد گرد جس کو انوائرمنٹ ہم کہتے ہیں اور وہ کچھ حرکتیں کر رہا ہے کچھ چیزیں کر رہا ہے تو یہ آپ ایک ایک ایجنٹ ایک انوائرمنٹ میں ایکشن پرفارم کر رہا ہے ایجنٹ ہو گئے آپ انوائرمنٹ ہو گئے آپ کا ارد گرد اور ایکشن آپ کا ہے سائیکل چلانا آپ کیا کرتے ہیں وہ ایجنٹ اپنے ایکشن کی بیسز پر اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھتا جاتا ہے اور چیزیں سیکھتا جاتا ہے اس میں ایک مزید چیز ایڈ کروں کہ آپ سیکھتے کس طرح سے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر کی بیسز کے اوپر کہ آپ ہر چیز کو ٹرائے کرتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں لیکن آپ کوئی یہ پتہ لگ جاتا ہے میں فیل کی ہوا تھا اور ایک چیز کو ایمپروف کر لیتے ہیں اب ایک اور بات کرتے ہیں یہ تو وہ چیز ہی جس میں ایک انسان دوسرے انسان کو کمیونکیٹ بھی کر سکتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو ایک مثال آپ کے سامنا یہ کہ آپ نے ایک کتے کو ڈرین کرنا ہے اب آپ کی کمیونکیشن بھی نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ ایک چیز کرتے ہیں کہ جب بھی وہ اچھی چیز کرے ایک ریوارڈ دے دیتے ہیں کوئی ٹوفی دے دی یا اس کا بسکٹ دے دی یا اس کو کھانا دے دیا اب with the time اس کو یہ پتہ چلے گا کہ جب بھی میں کوئی اچھی چیز کروں گا تو مجھے ریوارڈ ملے گا لیکن جب میں اچھی چیز نہیں کروں گا تو مجھے ریوارڈ نہیں ملے گا تو ایڈ دی اینڈ ٹرین ہوتا 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 آپ کی ہر وہ چیز جو آپ اسے ایکسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مائن میں بیٹھ جاتی ہے یہ اچھی چیز ہے یہ میں کروں گا اور مجھے ریوارڈ ملے گا کمیونکیشن تو نہیں تھی لیکن آپ نے ایک فیکٹر ایڈ کر دیا فیڈ بیک کا ریوارڈ کا کہ جو کام کرے گا اس کی فیڈ فارم میں یا ویڈیو کی فارم میں یا ایمیج کی فارم میں یا آڈیو کی فارم میں لیکن ایڈ دی اینڈ وہ کیا بن جاتا ہے زیروز اور ونس بس آپ اس کو دریکٹلی تو نہیں بتا سکتے یہ ٹھیک ہے یہ کرنا ہے یہ یہ نہیں کرنا تو سیم رول آپ وہاں پہ لگاتے ہیں کہ آپ ایک الگوریتم بناتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں آپ ایک ایجنٹ بناتے ہیں اس نے کچھ ایکشنز پرفارم کرنے اس کو آپ بتا دیتے ہیں یہ ایکشنز یہ پرفارم کرنے لیکن ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیتے ایک بیسک رول کہ یہ کرنا ہے وہ اس کا رول ہو گیا اور ساتھ اس کا ایک ریوارڈ دیفائن کر دیتے ہیں اس رول کے اندر وہ کیا کرے گا وہ بیسکلی چیزوں کو پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا اور بری طریقے سے فیل ہوگا لیکن جب وہ فیل ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ اس پہ مجھے ریوارڈ نہیں بلا بلکہ اس پہ مجھے پینلٹی پڑھ رہی ہے نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لئے کوشش کرے گا اور اپنا جو رول اس کو اپ ڈیٹ کرے گا کہ میں کیسے کرنا ہے پھر سیکھتا رہے گا اور ایڈ دی اینڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بال بار بار مس کر رہا ہے اور اسے گر جا رہی ہے یہ اس کی بلکل انیشیل سٹیج جس پہ یہ ٹرین ہو رہا ہے اب یہ آپ کے سامنے نیکس رہے گا کہ ایک سو بیس منٹ کی ٹریننگ کے بعد وہ بلکل ایک پروفیشنل کی طرح اس بول کے ساتھ اس کو بلکل بھی گرنے نہیں دے رہا اور جو ٹائلز ان کو بریک کرتا جا رہا ہے اس کو آپ کیا کریں مزید ہی اس انوارمنٹ پر شروع کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ایک ٹائم یہ آئے گا کہ یہ اتنا اتنا ایکسپرٹ ہو جائے گا کہ آپ اس کو اب یہ دیکھیں نیکس سکرین آپ کے سامنے آرہی ہے ٹو فورٹی میریٹس کی ٹرین آفٹر ٹو فورٹی میریٹس اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے یہ انیشیلی اس نے گیم کھیلی اور اس نے ایک ایسا میتھرڈ فائنڈ کیا کہ اپٹیمل جس کو اگر میں پرفارم کروں تو مجھے زیادہ ایفٹ ہی نہیں کرنی پڑی گی لیکن میرا ریوارڈ بھی سب سے زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر بیسکلی وہ سکرین ہماری شفٹ ہو گئی اس نے کیا کیا کہ یہاں پہ سائٹ سے بریک کرتا جا رہا تھا بریک کر کے بال نے اوپر بات کے اوپر آتے اس وجہ سے آپ نے اس کا جو ایک فنکشن ڈیفائن کیا ہے کہ وہ فنکشن کیا ہے اس کو کہتے ہیں کیو سٹار کچھ ٹرگر ہونا چاہیے اب آپ کے مائن میں لاز ٹائم لاز لیکچر کے اندر ہم نے جب اے جی آئی کی بات کی تھی تو کیوں سٹار کا ذکر آیا تھا تو وہ کیوں اتنا فیمس ہے کیونکہ اس کا جو رول ہے کہ اس نے آپ کو سب سے آپ اپٹیمل آنسر دینا ہے تو اپٹیمل آنسر وہ کب دے گا کہ جب وہ تمام چیزوں پر ٹرین ہوتا رہے گا اور اتنا ایکسپرٹ ہو جائے گا کہ جب جواب لیتے وہ آپ کو ملٹیپل جواب دے دے گا لیکن کیوں اس طرح جواب دے گا وہ سب سے اپٹیمل ہوگا اسی وجہ سے اس میں سیکیورٹی کنسر آتا ہے وہ کیا آتا ہے لاز ٹائم جب موویز کی بات ہوئی تھی تو اس میں تمام چیزوں کو اس طرح کی ٹیکنالوجی کو ایک ویلن کے طور پر دکھایا جاتا ہے کیوں جب یہاں میں ایک چیز منصی دار کر دوں تاکہ آپ اس ایجنٹ کو جیسی انوائرمنٹ میں رکھیں گے اور جیسی چیزیں سکھائیں گے وہ ویسی چیزیں سکھے گا اور اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ جو نیگیٹیو بری چیز ہے اس پہ بھی تمہیں ریوارڈ ملے گا تو وہ کیا کرے گا اس بری چیز کو کرنے کی پوری کوشش کرے گا ریوارڈ کے چکر میں تو اسی طرح سے آپ کی سوسائیٹی میں خطرہ یہ ہوتا ہے کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایسا ڈیٹا دے دیا جائے جس میں یہ مینچن ہو کہ ہمینیٹی 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 تو وہ کیا کرے گا پھر وہ آپ تمام وہ چیزیں بتائے گا جس کے اندر ہمینیٹی پیچھے ہوگی پروفیٹ آگے ہو اس کو تھوڑا سا لوگوں ایکزیمپل جو ہے گیمنگ کی ٹیکنیکل لوگوں کو سمجھ میں آگئے میں آپ کو ایک سیمپل اگزیمپل دیتا اور یہ بہت ضروری ہے اور اس اگزیمپل کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک رینڈنگ پانٹ دے دیتے اور ریسر جو ہے وہ شہر کے اندر سے اس نے ہو کے آنا ہے جب ریسر اپنے دیسٹینیشن میں پہنچتا ہے شہر کو کراس کر کے کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا جو پیچھے ہوگا تو جو آگے ہوتا اس کو ایک ٹروفی دی جاتی کہ تم جیت گئے جو پیچھے والا ہوتا اس کو لگتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اب ریس دوبارہ کرائے جاتی ہے جب وہ دوبارہ آئے گا جیتنے والا کوئی پتہ ہے کہ میں اس روٹ سے گیا تھا اور یہ جیت گیا تھا اور ہارنے والا اپنا راستہ بدلے گا وہ کوئی اور راستہ لے گا اور جیتنے والا اس وقت تک سیم راستے سے آئے گا جب تک کہ اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں ہار گئے ہوں میرے سے بھی زیادہ بہتر پہلے کوئی اور پہنچے The moment someone gets a trophy ہر بندہ باقی لوگ اپنا راستہ بدلیں گے تو جیسے جیسے لوگوں کو پینلائز کرتے جائیں گے ریس کے اندر لوگ اس شہر کے اندر سے اپنے سارے راستے بدلتے جائیں گے ایک وقت آگیا ان ریسرز کو اس شہر کے سارے راستہ سب کو پتا ہوگا کہ optimal راستہ یہ اب خرابی کیا ہوگی کہ ہم جہاں سے جا کے رسٹکشن ہٹا دیتے ہیں اور ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ پہنے دیسٹینیشن میں پہنچنا یہ مت دیکھیں کہ آپ سڑک سے آرہے ہیں کسی کے گھر کے بیچ میں سے آرہے ہیں اور یہ رسٹکشن ہٹا دیں تو وہ ہی ٹیکنالوجی آپ کے لئے خطرناک ہو جائے گے وہ ٹیکنالوجی ہٹ جائیں گے اور جب ٹیکنالوجی کوئی انسان ٹیک سے ہٹتا تو صرف تباہی ہوتی ہے سو اس وجہ سے ان ٹیکنالوجی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو یوز کر ٹریک سے نہ اتار تی اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جو بہت کلیر کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں ایکچلی وہ ریس لگی ہے یہ ایک ایک آٹیکل پڑھ رہا تھا سن رہا تھا کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کا نقصان صرف اس وجہ سے کر رہی ہے یا کر سکتی ہے کیونکہ اے آئی کے اندر ایک ریس ہے اور ہر بڑا جائنٹ پیسہ کمانے کے لیے اپنے ٹکنالوجی جلدی لانا چاہتا ہے اور وہ اپٹیمل روٹ کے لیے نہیں جارے بس وہ کہتے کوئی بھی راستہ ہو کوئی بھی زریعہ ہو کوئی بھی there is a race for the profit humanity کی ریس نہیں ہے humanity کو benefit دینے کی ریس نہیں ہے جب تک artificial intelligence کے اندر profit کمانے کی ریس ہے تو اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا اور جب ہمینیٹی پہ آئے گئے شاید ہم اس وقت بچ جائیں now i am coming to the question i hope reinforcement learning سوال میں اپنے سنیریو بیلڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کی رینفورسمنٹ لرننگ ہوئی ہے بہت سیمپل سی بات ہے میں اس ایک لائن میں بھی پوچھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں آپ کے پاس ایک بک ہے سوفٹ کاپی میں ہے ٹیکسٹ ہے میں آپ کو ایک چیٹ بارڈ کا موڈل ٹرین کر کے دیتا ہوں میں اسے کہتا ہوں اس کو یہ بک دو چیٹ کرو اور جواب لو وہ جو آپ نے موڈل اس بک سے ٹرین کیا ہے آپ اس لرننگ کو کیا کہیں گے juberwise unsupervised hier reinforcement lرننگ لیکن میں کمپیوٹر سے کہتا ہوں کہ i am feeling cold یا میں کمپیوٹر سے کہتا ہوں i am feeling sad اور دوسرا میں sentence computer کو دیتا ہوں is feeling happy actually computer کو نہیں پتا ان دونوں میں کیا فرق ایک ساتھ میں میں لکھتا ہوں کہ i am feeling sad کے آگے لکھ دیتا ہوں کہ yas negative ہے i am feeling happy کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں یار یہ positive ہے تو اب میں نے اپنے اس data کو label کر دیا but still this is an unstructured data but میں نے label کر دیا اور computer کو اب label data ملا اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ positive اور انہیں basically آپ اپنی پہلی test application میں بھی یہی بتائیں گے sentiment analysis کریں گے unstructured data labeled بھی ہو سکتا ہے اور unlabeled بھی ہو سکتا ہے so unstructured data can be labeled unstructured data can be unlabeled structured data can be labeled structured data can be unlabeled میرے پاس bunch of data ہے table میں ہے لیکن ہو سکتا ہے میں نے کوئی label ہی نہ دیا ہو کوئی ایک column ایسا نہیں دیا جو بتا رہا ہے کہ یہ رو positive ہے یہ رو negative ہے یا یہ بندہ smoker ہے یا یہ بندہ non smoker ہے یا whatever label جو بھی ہے میں نے نہیں دیا میں example دے دیتا ہوں میں آپ کو structured unlabeled data کی example دے دیتا ہوں چوتھے column کے اندر کوئی amount لکھی ہوئی ہے ساری currency ہے ساری تو دیکھیں currency کے column کے اندر آپ کو word نظر نہیں آ رہے word کے column کے اندر آپ کو decimal نظر نہیں آ رہے structure تو نظر آ رہے structure ہے کیا data segregation ہے کہ data ہے آپ اپنی cabinets کے اندر آپ کے اندر آپ کی cupboard ہے جس کے اندر different section ہے آپ کپڑوں والی cupboard کے اندر صرف کپڑے ہی پڑے ہیں وہ برطن نہیں پڑے ہوئے لیکن cupboard کے باہر یہ نہیں لکھا ہوا اس میں کپڑے ہیں but the data is still structured صرف آپ نے label نہیں لگایا تو اس کو آپ structure کہہ سکتے ہو cupboard کے آگے آپ نے cabinet نے لکھا لیکن اندر برطن نہیں رکھے ہوئے کپڑے ہی so یہ والے جب آپ combinations کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو دیکھیں اتنا آسانی ہے میں کوئی ایسی بچوں والی بات نہیں کرنا چاہتا AI کو مزاق نہ بنالیں پھر AI کے اندر critical thinking develop کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سے سوچنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو challenge کرنا ہوتا ہے تب جا کے وہ یہاں سے brain آپ کا train ہوتا ہے critically train ہوتا ہے اور پھر وہ brain ایک وقت آتا ہے produce کرنا شروع کر دیتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی class سے اگر 90% لوگ یہ سوچ کے نکلیں گے جو کہ نکلیں گے کہ ہمیں سب سمجھ آ گیا ان 90% کا صرف 2 سے 3% actual کامیاب ہوں گے یہ جو ہم اپنے آپ کو label کر لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ actually اگر آپ نے زندگی میں سیکھنا ہے تو خود سے ہی ماندار ہو جائیں اور خود سے ہی ماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ test لینا اپنے اس طرح سے اور ابھی جو میں نے آپ کو ایک example دی اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ کیا reinforcement learning لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی اب ہم تیسری بات کر رہے ہیں کہ reinforcement apply کر دیں کہ وہی textual data ہے وہی bot ہے وہی chat ہے آپ بتائیں اس میں کیا possible ہے کہ میں دوسری learning کے ساتھ reinforcement learning کی technique بھی use کر لوں to get the output or not میں ان کو reinforcement کا جواب دے دوں دیکھو reinforcement technique is something کہ جب آپ model کو train کر رہے ہوتے ہو تو آپ establish کر سکتے ہو اور اس کے لئے آپ کو ایک الگ سے root لینا پڑتا ہے techniques ہوتی ہیں model جو algorithm design کر رہے ہوتے ہیں ان algorithms کے اندر flexibility رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا کرنا پھر learning کا concept کے ساتھ آپ کو unlearning کا concept بھی پتا ہونا چاہیے میں آپ کو تھوڑا سا learning کے ساتھ آپ unlearning کا concept سمجھ لیں یہ ضروری ہے یہ life میں بھی ضروری ہے اور آج کے دور میں میں نے ایک بہت ہی زبردست article پڑا تھا کہ آج کے دور میں learning سے زیادہ unlearning ضروری ہے کیونکہ ہماری previous generation نے ہمارے دماغوں میں ایسی ایسی چیزیں ٹھونس دی ہیں ہمیں اتنا program کر دیا ہے کہ اس learning کی وجہ سے actual learning ہمارے دماغ میں گھشتی نہیں ہے unlearning ہمیں آج تک کسی نے سکھائی نہیں وہ تو خیر real life میں unlearning کیسے ہوتی ہے I cannot talk about it someday I will but programming میں بھی unlearning ہوتی ہے یہ term ہے اس کی اور ہم نے model کو unlearn کروانا ہے اور اس میں بھی کتنا unlearn کروانا ہے model کو unlearn کروا کے learn کروانا ہے اور بعض اوقات آپ نے decide کرنا ہوتا ہے کہ unlearn کپ کروانا ہے یا اسی کی اوپر further train گئے میں آپ کو بچے کی example دیتا ہوں آپ کبھی اپنے بچے سے ایک بات کہو اس کو train کرو کہ یار یہ شخص اگر آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ نے اس کو ایسے behave کرنا ہے اور بعد میں بچہ exactly وہی کرتا ہے لیکن بعد میں آپ کو سمجھ جاتا ہے یہ تو غلط کیا ہے میں نے بندہ mind کر گیا یار یہ تو میں نہیں کہا تھا اس بچے کو یہ کرنے کو تو آپ بچے کو جا کے کہتے ہو دو option ہوں گے آپ کے پاس یا تو آپ اس کو جا کے further کہو نہیں نہیں بیٹا اس کے ساتھ آپ نے یہ یہ والے کام بھی کرنے ہیں یا آپ نے اس کو مزید کہہ دیا ہے یا آپ اس بچے سے کہے بھائی بھول جا نہیں نہیں یہ دوبارہ نہیں کرنا تو نہیں اب میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں تم نے کیا کرنا ہے تو پہلے آپ نے اس کو unlearn کروایا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا اب میں تمہیں بتاتا ہوں شروع سے کہ تم نے کیا step follow کرنے ہے اس طرح سے models بھی unlearn ہوتے ہیں آج ہمارا ایک نیا instructor بھی ہیں ابھی تو آج علی ہے ہمارے ساتھ اچھا میں task ان کو دے دوں پھر میں task لینے کے بعد جن لوگوں نے کام و کاجو پہ نکلنے نکل ہمارے آگلے instructor کا introduction دینے آپ کو اچھا تو آپ کا task یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان learnings کو پڑھنا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے پڑھنے کے بعد کل next session کے اندر حارس مجھے یاد کرانا ہے جو میں آپ لوگوں سے پہلا سوال کروں گا وہ میں ان کی applications پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور وہ جو example آپ نے مجھے دینی ہے وہ جی پی ٹی سے نہیں ہوگی مجھے گھر کی example چاہیے آپ کی regular زندگی کے اردگیر سے مجھے example چاہیے مجھے آپ کی cabinet سے kitchen سے آپ کی روزمراہ کی life سے آپ کی school سے college سے example چاہیے آپ نے یہاں مجھے یہ تین techniques apply کر کے دینی تو ہمارے پاس ہمارے اگلے instructors سے آج ہم تھوڑا سا آپ کو تعرف کرواتے ہیں تو علی کو بلائیں ڈاک صاحب جی علی آئیے meet Mr. Ali he is our future CEO یہ میرے ساتھ CEO training program پہ بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ وہ ٹیم ہے جو back end سے آپ سب مجھے بھی support کری آپ سب کو support کرے گی آگے علی a bit of your introduction اور انشاءاللہ آگے سے آپ آہستہ آہستہ وہ پڑھاتے جاؤ گے your introduction and your experience اسلام علیکم سب کو میرے انٹردکشن یہ ہے کہ میں خود اک ڈیولپر ہوں اور میں نے جو ہے almost multiple technologies میں کام کر رہا ہے PHP, Laravel, React, Node.js, Shopify, WordPress اور اب کرنٹلی جو ہے وہ اے آئی میں میں کام کر رہا ہوں آج تاکہ جو ہے میں فول سٹیک اے آئی ڈیولپر بن سکوں اس کے علاوہ میں نے فری لانسنگ بھی کری ہوئی ہے تقریباً تین سال سے میں نے فری لانسنگ کری ہے اور فری لانسنگ میں نے جو ہے وہ اب فرک پہ نہیں کری فائیور پہ نہیں کری ڈائریکٹ کلائنٹس کے ساتھ کری ہے ای میلز کے تھو کلائنٹ دونے ہیں لنکڈین کے تھو کلائنٹ دونے ہیں تو یہ میرا چھوٹا سا انٹردکشن ہے اور انشاءاللہ اس کورس میں میں آپ لوگوں کو کچھ ٹاپکس پڑھاؤں گا انشاءاللہ اور وہ جو ٹاپکس ہوں گے ان کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے سٹارٹ سے ہی کلائنٹ ہنٹنگ پہ بات کرنی ہے کلائنٹ منیجمنٹ پہ بات کرنی ہے بزنس ایتھکس پہ بات کرنی ہے کہ جب اے آئی سیکھنے کے بعد اب آپ انڈسٹری میں جا رہے ہو تو ایتھکس کلائنٹ ہنڈلنگ کے کام کرنا کیسے ہے کلائنٹ لانے کہاں سے ہیں علی کو یہاں بلانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ علی کے ایک یونیک اس نے ایک کام کیا جو میرے لیے بھی تقریباً سرپرائزنگ تھا جب یہ مجھ سے آکے ملا یہ ایکچلی میرے ساتھ ہی رہتا ہے تو یا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں شاید تو اس نے نا لنگڈل سے کلائنٹ ہنڈلنگ آپ جتنے لوگ آج اے پڑھ رہے ہونا تو پلیز جو نئے لوگ آئے ہیں آپ کبھی بھی لنگڈل سے ڈسکنیکٹ مت ہوئیے گا آج آپ نے کچھ پڑھا آپ اور کچھ بھی نہ کریں آج آپ نے صرف تین ٹرمز پڑھی ہیں میں آم گونہ گیو یا وری سالیڈ ٹپ آپ کو پتہ ہے آج کے سپر وائز لرننگ انسپر وائز لرننگ رینفورسمنٹ لرننگ کیا ہوتی ہے آج اگر آپ جا کے اپنے لنگڈل پہ سپر وائز لرننگ سے ریلیٹڈی کچھ آرٹیکل پوست کر دیتے ہو کوئی بات کر لیتے ہو کوئی AI کو ٹیک کر لیتے ہو کسی کا آرٹیکل پہ کومنٹ کر دیتے ہو آپ نے اپنا پہلا سیڈ لگا دیا ہے اب چھے مہینے تک آپ سیکھتے جاؤ گے اس ڈریل کو کنٹینیو رکھو گے تو you will be there fake it until you make it تو علی مجھے علی نے بتایا تھا ایک سیشن والی مجھے بتاؤ کہ آپ کیسے کلائنٹ کو ایمیل کرتے تھے اور کلائنٹ کو ایمیل کرنے سے پہلے وہ آپ کا جواب کیوں دیتا ہے باقی لوگ کریں گے تو جواب نہیں دے گا تمہیں جواب کیوں آ جاتا ہے تمہیں پیسے اتنے کیسے دے دیتا تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر میں شاپی فائی کی نیچ میں کام کر رہا ہوں فور ایکزیمپل تو میں یہ کرتا تھا کہ سب سے پہلے شاپی فائی کے ٹاپ ڈیولپرز ڈھونڈا جو کہ صرف آپ ورک پہ نہیں ہوتے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم سے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے تو ان کے پھر میں یہ ڈھونڈتا تھا کہ انہوں نے اپنے کوئی پورٹ فولی کے ویب سائٹ بنائے انہوں نے کوئی اپنے بلوگ ڈالو کسی ویب سائٹ پہ تو ایسا موسٹلی ہوتا تھا جو ٹاپ ڈیولپرز ہوتا تھا انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا بلوگ لکھا ہے کوئی نیوز لیٹر لکھا ہے تو وہاں سے ان کا میں نیوز لیٹر بلوگ ڈیٹ کرتا تھا آرٹیکل اور اس سے کچھ سٹوری یا کچھ پوائنٹ ڈھونڈنی کوشش کرتا تھا کہ اگر جب میں اس کو میسج کروں تو اس کے اندر اس کا وہ پوائنٹ مینشن کرتا جس سے اس کو یہ لگے کہ یہ مجھے کہیں جانتا ہے اس نے مجھے کوئی ٹاک سنی ہے یا کہیں یہ مجھ سے ملا ہے تو ایسے ہی ہوتا تھا جب میں دو تین بلوگ پڑھ لیتا تھا تو مجھے کوئی نہ کوئی پوائنٹ مل جاتے گا اور اس پروسس میں تب ہی دو تین دن بھی لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایمیل نکالنا اور یہ سب لنکڈین پر میسج کرنا اور اس کے ساتھ اس میں دو تین یونیک پوائنٹس لکھتی ہیں کہ بھئی میں نے اس طریقے سے پڑھا ہے اور میں انسپائر ہوا ہوں کہ یہ چیز میچ کر رہی ہے اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی اپنے دو تین پروجیکٹس ایٹ کر دیئے کیونکہ میں جب ریسرچ کرتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا اگزیکلی یہ بندہ کس رومین میں کام کر رہے ہیں کس لیویل کے پروجیکٹس ہولیڈی کر چکا ہے تو اس سے ریلیونٹ کام صرف میں ایٹ کرتا تھا اور اس کو میسج کر دیا تو موسٹلی اگر میں نے دس لوگوں کو میسج کر رہے ہیں تو سات لوگوں کا جواب لازمی آتا تھا بے شک انہیں کام نہیں بھی کرانا اب اس پروسس میں ٹائم لگتا ہے مگر یہ کہ اس میں ایکوریسی ہے کہ چانسز ہیں کہ آپ اس پر اگر ایفرٹ پورٹ کر رہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے اگر میں اس بات پر سمیرائز کر رہا ہوں تو آپ کلائنٹ کو ریچ اوٹ کرنے سے پہلے ہومورک کرتے ہو اپنے حصے کی محنت کرتے ہو ایک تو یہ سمجھتے ہو وہ کون ہے وہ کیا چاہتا ہے not just by the post یار اس بندے نے کچھ مانگ رہا ہے تو میں بتاؤں کہ ہاں پائن میں کر سکتا ہوں میں کر دوں گا میں چیمپئن ہوں میں چیتا ہوں I'm the best I'm the only one in the country don't do this you don't have to say this understand کرو what type of a person is وہ کرتا کیا ہے اس کی preferences کیا ہیں اس کے لئے آپ کو تھوڑی ہی سرچ کرنی پڑے اب تکلیف کہاں ہوتی ہے تکلیف یہاں ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کے لئے ایک ڈیڑھ گھنٹا کام کر رہے ہو اور آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ اس کا result آئے گا بھی یا نہیں آئے گا لیکن اس وقت ایک faith ہوتا ہے ایک trust ہوتا ہے ایک believe ہوتا ہے کہ yes آئے گا اور اگر نہیں بھی آئے گا at least میں اس کا blog پڑھ کے کچھ سیکھی جاؤں گا میری reading ability بڑھ جائے گی میری information بڑھ جائے گی میری retention بڑھ جائے گی تو this is how you approach کرائیں جب آپ AI کے دنیا میں آئیں اور جب آپ کبھی AI کے اندر problem solver بننے جائیں گے تو آپ کو ہر industry کو study کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی domain میں لانا چاہتے ہیں you are well and good صرف industry کریں کہ دنیا آپ کی domain میں دنیا کیا کر رہی ہے لیکن اگر آپ کسی اور کی domain میں گسنے جا رہے ہیں so you have to study the person and the domain تو یہ ایک client handling کے لحاظ سے جو important session ہے thank you انشاءاللہ next lecture میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے بعد دو ہفتے کا کام ہے میں نے assignment بھی آپ لوگوں کو دے دیا ہے thank you حارث بھائی thank you علی بھائی دکھ ساہب big thanks جزاکل everyone اللہ حافظ